نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ننینی آدھو وقت ہو چکا ہے اترپنیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیور شہر سے اس کانگریسیوں کا مہنگائی کے خلاف گصہ فوٹا ہے کئی جگہوں پر کانگریسی پیدل مارچ نکال رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہولی سے پہلے آمجن کو بڑا جھٹکہ ملا ہے گیس کے دام بڑھنے کے ویروت میں ہر جگہ جلوس نکالا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی جا رہی ہے بیجے پی سرکار راہت دینے کی بجائے مہنگائی کی مار سے لوگوں کو مار ڈال رہی ہے لوگوں کا گھر چلانا مشکل پڑا ہے مہنگائی کو لے کر آم ناغریقوں میں ترہی ترہی مچی ہے لیکن اس سے سرکار کے کان پر جھون ہی رینگ رہی ہے سرکار نے لپی جیرے لوگیس اور کامرشیل دونوں پر ریٹ بڑھا کی ہیں میں یوز کامریس بولنچیر کی اور سے اس دیش کے لوگوں کو ایک اعلان کرتا ہوں جو اسمرتی ایرانی 350 روپے کا گیس سلینڈر پر پورے دیش کے اندر سڑک پر سلینڈر لے کر بیٹھتی تھی پورے دیش میں کسی ویکتری کو اگر اسمرتی ایرانی سڑک پر کہیں بیٹھے ہوئے مل جائیں اس کا فوٹو ہمیں بھیجے ہم ایک لاگ روپے یوز کانگریس بولنچیر کی اور سے یہ نام دے گئے ہماری مانگیں یہ رہی ہیں کہ جو کانگریس کے جو آنے میں چاٹھ سو روپے گیس تھی وہ آج جو آئے گیاری سو روپے پہنچ گئی ہے اور اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاٹھ سو روپے ہمارا سلینڈر کیا جائے اس سے جو ہے رسوئی پر ہم لوگوں کو بہت پریسانی ہوتی ہے ہم لوگوں کا بجٹ جو ہے بہت ڈسنیس ہو گیا ہے اس لئے ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے چاٹھ سو روپے سلینڈر ہونا چاہیے اور سب ہی گرینیوں کو یہی پروبلم ہو رہی ہے کہ اتنا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے رسوئی گیس کے داموں میں کی گئی اپرتیاشت وردی کے ورود میں آج شہر کانگریز کمیٹی اور ورشت کانگریز جن نئی تحصیل ایجیم آفیس پر اکتر تھو کر کے بڑے ہوئے گیس کے داموں کا ورود کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ موڈی سرکار ان بڑے ہوئے داموں کو واپس لے کر کے پرنٹ کم کرے ہولی کا پرب ہے بھاجپا سرکار کے ورشت نتاؤں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہولی اور دیوالی پر فری گیس سیلنڈر دیں گے لیکن جنتہ کا ووٹ لینے کے بعد جب آج ان کی سرکار ہے تو انہوں نے ہولی کے پر پر پچاس روپے گیس سیلنڈر پر بڑھا کر کے ہندوستان کی جنتہ کو ہولی کا تحفہ دیا ہے خبر فریدہ باز سے ہے جا موکھے منتری منوحہ لان نے بللوگھڑ کو بائیس کروڑ کی تین بڑی پریوشنوں کی سوگاد دی ہے سیم کھٹر نے کہا کہ ہماری حریانہ کی جنتہ محنتکش بڑی راجوں میں ہماری پرتیوکت کے حساب سے سب سے زیادہ انکم ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ غلط کام کرنے والوں کی عوید سمپتیوں پر ہم نے پرہار کیا ہے آج یہاں بللوگھڑ میں تین پریوشنائیں جن کا اُدھگاٹن کیا ہے جنتہ کو سمرپت کی ہیں اس میں ایک لگو سچی والے سبڑی نیرل لیول کا لگو سچی والے ہیں ایسے ہی ایک مہیلا کولیج شریمتی شوشمہ سوراجے کے نام سے اس کولیج کو بنایا گیا ہے اور ایک رانے کی چھتری اس کا بھی سوندر اکرن کا ہے اس کا ایک مرکہ سے رینویشن کا ہے جنو دھار کا ہے ایسے کول 22 روڑ سلطانبور میں کانگریس کارکرداؤں نے گیس سیلنڈر میں ہوئی بڑھ ہوتری کولے کر کلیکٹریٹ پہنچے مکھی گٹ پر سیلنڈر اٹھا کر بڑی مہنگائی کے ویروت میں جوڑدار پداشن کیا اور اتنا ہی نئی پردھار منتری ناریندر موڈی مرداباد کے نارے بھی لگائے مہلاؤں نے پوشٹر کے ساتھ آواہن کیا ہولی کی گوشیا پردھار منتری جینہ افیقی کریے کانگریس جلہ دکش نے کہا کہ ہمارے کارکال میں آنے والی مہنگائی ڈائن بی جے پی کی لور بن گئی ہے کانگریس پارٹی کی سرکار تھی سیونتھ پرگت سیل گڑ بندن کی سرکار تھی دوہزار چودہ میں یہی گیس گھرے لو گیس چار سو ساڑھے چار سو کے ملتے تھے وہ آج اتنا زیادہ ریٹ بڑھا کے ساڑھے گیارہ سو اس دن ریٹ کر دیا گیا ہے کانگریس پارٹی اس کے بیروت میں سڑک پر اوتری ہے جو بھاچپا کے نیتاؤں کو اس سمیں مہنگائی ڈائن لگتی تھی وہی مہنگائی اس سمیں ان کو اپنی زبر لگ رہی ہے مہنگائی سے ان کو پیار ہو گیا ہے لکھنوں میں نگر نگم لکھنوں کی جلکل ویوہ کی لاپروہی سامنے آئی یہاں کھلے پڑے ایک مین ہول میں پیدل جاری مہلہ اچانک گھٹے میں گری ہوئی ہے پولیس کی صحیح سمیں پر موجود کی اور سوچ بوجھ نہیں مہلہ کی جان بچالی اے سی پی نے لویا سنسطان میں پراتمیک اپچار کر آیا اس کے بعد جہاں پر وہ اب پوری طرح سے سوست ہے کانپور میں آیوکت کاریالہ میں اپنی ماں سے پرطاڑیت ہو کر تین ماسوم بچیوں نے ہاتھوں میں پوسٹرہ لے کر نیائے کی گوہار لگائی ہے ککچھائی گیارویں کی چھاترہ نے بتایا کہ اس کی تین بہنیں ہیں اس کی ماں جون 2021 کو اپنے پریمی کے ساتھ کہیں بھاگ گئے اور جب اس کی شکایت پتا نے پولیس میں کی تو جیل بھیجنے کی دھمکی ملتی ہے ماملے کے گمپیرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس آیوکت بی پی جھوکتر نے پنکی تھانا انچارت کو جانچ کر کاریوائی کی بات کہی اور ماسوم بچیوں کو نیائے کا بھروسہ دلائے سنیل پرجاپتی جی یہاں آئے تھے اپنے تین بچیوں کے ساتھ ان کا قطعن یہ تھا کہ ان کی پتنی اپنے بچیوں کو چھوڑ کر کسی اور بیتی کے ساتھ چلی گئی ہے اور اس نے ان کے ورد نیائے میں چار پانچ مقدمے کیے ہیں اور ورطمان میں ان کے دباؤ ڈال رہی ہے پتنی کہ وہ اپنا مکان بیچے اور ان کو پیسہ دے دیں تھانا دیش کو اس سمبند میں جان چھتو نردیشت کیا گیا ہے ہر دوئی میں بینک مینیجر سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آئے ہے آپ کو پتا دیں کہ پانچ دن پہلے دبانگوں نے بینک مینیجر پر حملہ بولا تھا وصولی کرنے گئے بینک مینیجر کے ساتھ مارپیٹ کے معاملے میں بینک کرمیوں نے پردشن کیا ہے جس میں انہوں نے مارپیٹ کرنے والے آروپیوں کو گرافتار کرنے کی مانگ کی ہے اس معاملے میں جانچ کر ودھک کاریوائی کی جائے گی انہوں نے تین لوگوں کے خلاب نامجد تحریر لیا تھا جس میں ابھیوگ پنجی کرت ہوا تھا اس میں یہ گرافتاری کی مانگ کو لے کے یہ لوگ آئے تھے ملے بھی ہیں اور بیاپر بھی دیئے ہیں ایک معاملہ گوپا موگ کا بتا رہے تھے کل کسی مہلہ نے بینک میں گھسکے بینک کا پھن گیا ہے وہاں پہ بینک امتاریوں کے ساتھ آدھکاریوں کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنائیں پڑ رہی ہیں ابھی پیچھے چوبیس پرووری کو آریابد گاملے بینک آنج ہی ساتھ آنے وہاں کا سٹاپ ریکاوری کے لیے گیا تھا وہاں پر باروور نے بینک امتاریوں کے ساتھ مارپیٹ کرنے دیواریا میں بیس ورشی یوکتی کا گھر کے اندر سرندگت پیسیتیوں میں شو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ یوکتی نے دوپٹے کے سہارے موت کو گلے لگا لیا پریشنوں نے جب دیکھا تو چک پکار مجھ گئی پورے گاؤں میں افراد تفری مجھ گئی کھٹنا کی سوشنہ پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجیا اچھا آپ کون ہے میں گرام پردان ہوں راجس کمار ہوں اچھا کتنے برس کی لڑکی ہوگی 20 برس کی تھی کیا نام ہے لڑکی کا نیسو مجھے اچھا آپ کتنے دوارا کیچاری بحصولی کی شکایت لے کرجلا مکھ آلے پر پہنچی جہاں زلا دیکاری مہودہ کو سمبودھت کر اگیاپن اسیم فس محمد آمان کو سوپا پاس پرساسن نے بتایا پہلے میٹنگ کری گئی کہ آئی ٹیو پاس تمہیں ایرکسہ ملیں گے یہی چلیں گے آئی ٹیو پاس جب ہم نے یہ رکشہ لے لیا ہے لون پہ تو یہ جو نگر نگم جو ہم کو پھر پریشن کر رہے ہیں سترہ سترہ سو روپے کی رسید کاٹ رہے ہیں کہ یہ سہر میں چلاو گا تو سترہ سو روپے آپ کو دینے پڑیں گے دوارہ دیا گیا ہے جس میں وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ نگر نگم ان پر سترہ سو روپے کی رسید کاٹ کر رکشہ چلان کر رہے ہیں آتا اس وشے میں ہم لوگ نگر نگم کے ادھکاریوں دوارہ آوشک کاروائی کر اس کا نیا منصور سمجھان کریں علیگر میں ورود آئی کیر میں گریب آسہ ہے بوجھورگو کی آنکھوں کے آپریشن نشل کروائے گئے جس کا خرچہ لیفٹینین کڑل نیتن بھارٹیا نے میموریل ٹرسٹ نے سنسترہ نے اٹھایا ہے آنکھوں کے آپریشن آدھونک تکنیکی سے کرائے جاتے ہیں نشلک بودیا بن کا آپریشن کراتی ہے اب تک ہم نے قریب اکیس سو آپریشن اس بھارٹیا کی اس اسوشیشن کے ماتے ہم سے برو ناہی کیر میں کرے ہیں سفلتہ پور بک اور سبھی پیشنٹ سوست ہیں اور یہاں پہ آگے بھی اس طرح کا کام نشلک قریب ملیوں کے لیے سیوائیں پردان میں دی جائیں گے کتنی سال تو ہوں یہ کام ہم قریب اب تین سال تین برش ہو گئے یہاں پہ ہمارے اسپطال کو ہر برش یہ اس سنستہ کو ٹرسٹ کو دو ہچار گیارے سے سیوہ کر رہے ہیں ہم جو کی موتیا بند کا نشل کو آپریشن جس میں کی ہم اب تک لگ بھگ سات ہزار سے اوپر آپریشن کروا چکے ہیں کچھ آپریشن ایسے ہیں جو لوگ اپنے آنسک سائیوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ آنسک سائیوگ ہو تو اس میں بھی ہم مدد کرتے ہیں اور یہ آپریشن ہمارا ورنائی کے ہر ہسپیٹل حیات آئی سینٹر سنبل میں تیج رفتار کا کہہر دیکھنی کو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ کار نے بائیک سوار کو ٹک کر مار دی ٹک کر اتنی جوڑدار تھی کہ موقع پر دو لوگوں کی موت ہو گئی وہ ہم رتک کے پریشنوں نے روڈ پر شب رک کر جام لگانے کا پریاس کیا جام کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے پریشنوں کو سمجھا بجا کر شاند کر آیا ماملے میں کارچالک کو پولیس نے گرافتار کر لیا ہے محلہ ششکتی کرڑ کو لے کر سی ایم یوگی لگتار ابھیان چلا رہے ہیں اس سے پہلے دس نبے کو شروع کیا تھا جس سے کہ محلائیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اسی کو لے کر ایس ایس انٹرنیشنل اسکول میں محلہ ششکتی کرڑ دس نبے کے بارے میں اسکولی بچوں کو جاگ روکیا کیا اور ان کو بتایا گیا کی دس نبے کا اپیوگ کیسے کیا جاتا ہے جس طریقے سے دیش کا نیتو تر آدھرنی ہے نرندر موڈی جی کے ہاتھوں میں ہے اتر پردیش کا نیتو تر یہ سسوئی مکہ منتری یوگی آدیت ناج جی کے ہاتھ میں ہے اور جو آج تمام چیزیں تھی جن کا کبھی کوئی سنگیان نہیں لیتا تھا چاہے رکشا کا چھتر ہو چاہے کسانوں کا چھتر ہو چاہے محلاؤں کا ہو چاہے کھادان کا ہو یا آپ کا سواستے سیواؤں کو لے کے ہو یا سڑکوں کا ماملہ ہو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی جو بھارت میں اے ویفستان تھی تو جو سرکاریں تھی ان کے پاس سمیں نہیں ہوتا تھا لیکن آج کا جو نیتو تو اس کے پاس برابر سمیں ہیں اور جو دیش کی اور پردیش کی جو سمسیاں ہیں اس پر نیرندر ان کی نظر ہے آج کے لئے اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی